بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایلویرا جیل سے وائٹننگ کریم وہ بھی گھر پر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایلویرا جیل آپ بزار والی یوز کر سکتے ہیں یا فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور ارکیو گلاب ہمیں چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کھیرے کا جوز یہ بنانے کا طریقہ میں بھی آپ کو ویڈیو میں سکھاؤں گی کہ اسے کیسے بنانا ہے کھیرے کا جب ہم جوز بنائیں گے تو یہ پلپس کا برج جائے گے اسے ہمیں پھینکنا نہیں ہے اس کے بہت زیادہ کمال کے ریزلٹ ہیں اور یہ فیس ماسک میں یوز ہوگا وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ریسپی بتاؤں گی تو چلیے جی چلتے ہیں فٹا پارٹ سے کچن میں اور بناتے ہیں کھیرے کا جوز اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک عدد کھیرہ چھین کر آپ نے اس کو بریگ بریگ چوب کر لینا ہے آپ نے اس کو گرینڈر میں ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے پانی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیلپ ہی گرینڈ ہو جائے گا ابھی میں گرینڈر آن کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ گرینڈ ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ کتنا گرینڈ ہو چکا ہے یہ ابھی صحیح سے گرینڈ نہیں ہوا میرے خیال میں اسے دوبارہ سے گرینڈ کرنے کی ضرورت ہے اب یہ اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے ہم اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں اس کے بعد جو کھرے کے چھلکے بچ گئے ہیں ان کو اپنے پھینکنا نہیں ہے بلکہ ان کو بھی الگ سے گرینڈ کر لینا ہے ان کو الگ سے گرینڈ اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور گرینڈ کرنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں اب یہ اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے تو چلیے ہم اسے بھی ایک چھوٹے سے بردن میں نکال لیتے ہیں جی تو لیجئے یہ مزے کے دونوں جوسیز ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کا فائدہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ ہے کہ جب آپ ان کو لگائیں گے اپنے فیس پر تو آپ اتنی زیادہ فریشنس فیل کریں گی کہ مزا آ جائے گا کھیرے کے جو سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے لائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ آپ کے سکن پر جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہیں یا ڈارک سرکلز ہیں یہ ان کو ختم کرے گا اب ہم ایک بول میں دونوں کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے جزناب تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو چان لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بول کے اوپر سٹینر رکھنی ہے اور سٹینر کے اندر اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے ایک دم سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ گاڑا ہوتا ہے اور یہ بلکل آرام رام سے نیچے جائے گا تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور چمچ کے ساتھ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ یہ جلدی جلدی صاف ہو جائے چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے پریس کریں تاکہ جتنا بھی اس کے اندر جوسے وہ سارا نکل جائے یہ جو تھک سا پیسٹ بن جائے گا اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ریونڈی بداؤں گے کہ اس کا پیس ماسٹ کیسے یوز کرنا ہے جوس اور پیسٹ دونوں رہی ہو چکے ہیں جوس تو ہم اسی ریمڈی میں یوز کریں گے لیکن جو پیسٹ ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ ریمڈی میں یوز کریں گے اس کی ویڈیو بھی میں نیکسٹ رپلوڈ کر دوں گی آپ اس کو لازمی چیک کیجئے گا اس کو ہم یہاں پر ڈبل سٹین کر لیں گے تاکہ جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی اچھے سے ساف ہو جائے یہ دونوں بہت مزے کی لگ رہے ہیں دل کر رہے ہیں ان کو کھا جاؤں اور جوس کو پی جاؤں تو چلیے جناب ہم اپنی گیم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک بول میں ڈالیں گے تین چمچ الویرہ جیل کے آپ فریش یوز کر سکتی ہیں اور اگر آپ پاس فریش نہیں ہے تو آپ یہ بزار والی بھی یوز کر سکتی ہیں الویرہ جیل آپ کی سکن پر بہت زیادہ اچھی گلو دیتا ہے آپ کی سکن پر جتنے بھی داگ دبے ہیں ان کو لائٹ کر دیتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ شائنی اور گلوئی کرتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں جو ہم نے جوس تیار کیا ہے کھیرے کا اس کے تین چمچ ڈالیں گے ارکیو گلاب کا ہم ایک چمچ ڈالیں گے ارکیو گلاب تقریبا سب ہم ریمڈیز میں یوز ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کے جتنے بھی سکن کے اپن پورز ہیں ان کو ختم کرتا ہے چلیو تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کو دیزی دیزی سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا تھکسا پیسٹ بن جائے آپ اس کو ڈالیں لگا سکتی ہیں چاہے تو دن ٹائم لگالیں چاہے رات میں لگالیں ایک ویک تک آپ نے اس کو لازمی یوز کرنا ہے ایک ویک کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا آپ اس کو پورے ایک ویک کے لیے فریج میں سٹوٹ کر سکتی ہیں آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے لگا لینا ہے اور سبح اٹھ کر فیس سواش کر لینا ہے اسواش کر کے اس کو لگا لینا ہے یہ سکن میں جذب ہو جائے گی اور یہ بالکل نظر نہیں آئے گی بزار سے جو ہم رنگ برنگی فارمولا کریمیں خریدتے ہیں ان کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے ہوم ڈیرمیڈیز ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا فائدہ ہی ہوگا آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور ریزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا یہ فارمولا ہر کسن کی سکن کے لیے بیس کا بیشک آپ کے چہرے پر ایکنی ہے دانے ہیں داغ ہیں دبے ہیں آپ اس کو بے فکر ہو کر یوز کر سکتی ہیں اس کا آپ کو کوئی سائیڈ فرکٹ نہیں ہوگا یہ دیکھئے کتنی مزے کی کریم بن چکی ہے اور یہ بہت مزے کا مجھے پیس لگ رہا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس سے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ کریم بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک چھوٹے سے کنٹینر میں نکال لیں گے آپ نے پہلے سے کنٹینر لے کے اس کو واش کر کے خوش کر کے اچھے سے رکھ لینا ہے اور پھر اس میں یہ والی کریم نکال لینا ہے اور اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک ویک تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ کریمیں آپ کو اپنے ہاتھ پر اپلائے کر کے دکھاؤں گی اس کا ٹیکسٹر بہت سے زیادہ سوٹ سمووث اور کریمی سا ہے آپ نے اس کو اچھے سے اچھے سے عرب کر لینا ہے اور اپنی جنگ میں اس کو اچھے سے جذب کرنا ہے اب دیکھئے کتنی مزے کی گلو آ رہی ہے اگر ایک تفل گانے سے آپ کے ہاتھوں پر اتنی زیادہ گلو آ رہی ہے تو سوچیں جب آپ اس کو پورا ویک لگائیں گے تو آپ کی سن کتنی زیادہ نیٹ اور حسین ہو جائے گی اگر آپ کو اپنے جنگے پر اسی طرح کی گلو چاہیے تو اس رتفہ لازمی بنا لیں اگر آپ کو آج میری ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کرنا مت بولیے گا اور شیئر بھی کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوباری ملتے ہیں اپنے ملیوں میں دب تک کیلئے لائکی سوائے اپنے چالت کی زیادہ ٹکیا اپنے چالت کی زیادہ ٹکیا